اس چیز کو چھوڑ دو جو شکھ میں ڈالے احمدون صلی اللہ رسول اللہ علیہ السلام ہم کر رہے ہیں بھلی بات بولن معروفہ حدیث جامع ترمیزی کی روایت ہے میں نے حسن بن علی سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ السلام سے کیا چیز یاد کی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے یہ فرمان یاد کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شکھ میں ڈالے اور اس اسے اختیار کرو جو تمہیں شکھ میں نہ ڈالے سچے دل کو مطمئن کرتا ہے اور جھوڑ سچائی کیا ہے دل کو مطمئن کرتا ہے سچائی اور جھوڑ دل کو بے خرار کرتا ہے جو ریسلس بولتے ہیں بے خرار کرتا ہے اور شکھ میں مبتلا کرتا ہے تو جو چیز ہمارے دل کو مطمئن دیتی ہے وہ ہے سچائی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام سے کیا سیکھنے کے لیے یہ مل رہا ہے کہ جو چیز چھوٹ ہو وہ شکھ میں ڈالنے والی چیز ہو چاہے کسی کے بارے میں ہو اپنے بارے میں ہو دین کے معاملے میں تو بہت کیرفل رہنا ہے تو وہ چیز چھوڑ دینا ہے اور جو چیز اختیار کرو تمہیں جو سچی بات ہو جو شکھ میں تمہیں نہ ڈالے اور سچائی ہو اور آپ کا دل بھی گواہی دیتا تو سچے دل پہ آپ مطمئن ہو جائے خلدو لیل حسنی ابن علی حسن رضی اللہ عنہ ہو اس کے آپ کے والد صاحب کون ہے علی ما حفظتا ما حفظتا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سیکھیں آپ سے دع ما یریبک الی مال یریبک فَإِن صِدْقَ تُمَنِّيَنَّتُن تُمَنِّيَا مطلب اتمنان کے لیے ہے وَإِنَّ الْقَذِبَ رِيبَتُن اب یہاں پر ریبتن کیا ہے ریب سے ہے مطلب آپ کو شکھ میں ڈال دینا ریسلس کر دینا جو بات آپ کو شکھ میں ڈال رہی ریسلس کر رہی وہ چھوڑ دو جو بات سچی ہے دل کو مطمئن دی رہی اس پہ آپ فرملی جم جاؤ جزاک اللہ خیرین کسی